نماز جو ہے وہ پانچ نمازیں پانی ہیں لیکن آپ زورین اور مذردین کے مطلب کیا سہمیں گے اگر ان نماز پانی کے لیے جاں تو وہاں سے ایسے ٹائم دو نمازیں اقتی پڑی جاتی ہیں وہ میں مگرنہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں ایسے ٹائم دو نمازیں پڑھنی ہیں وہ بھی بیوکوفی کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں ورنہ آج آپ بھی ایران میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں پہلے بھی لکھتے ہیں کہ پانچ وقت ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے وہی پانچ ازانیں ہیں حضور کے زمانہ امام یہ سب پاتے ہیں انہیں تسلیم ہیں صرف زیدر حق درمی سے کہ سننی یہ کرتے ہیں ہم ان کوئٹ کریں گے یہ شروع کر دیئے مسئلہ تو صرف اتنا تھا کہ آپ کسی موقع پر اگر زور اثر مگر اب ایشاہ کو سفر پر جانا چاہتے ہیں سرکارہ رسالت محمد علیہ السلام کی سنن تھی کہ جن ڈال گیا اسی وقت زور چار اثر پڑھ لیئے گھر میں چار اثر پڑھ لیئے شام تک پڑھ لیئے اور اگر چل رہا ہے لیٹ کر دیا زور پر اثر کے ساتھ کہیں اثر پڑھ لیئے سفر مرض مطر بارش ہو رہی ہے کسی طرح شغل بھی کہ کسی جن کامکار آپ کا زیادہ مصروف تھی ہے تیسی جوٹی ہے تو جمع صرف جائز تھا یہ نہیں تھا کہ جیسے انہوں نے کر لیا کہ نمازیں چین میں وہ ان کی خلطی ہے آپ اگر کبھی کبھی دو کٹھی بھی کر لیں کہ چلو آیار سنت پر بھی عمل کریں تو آپ کا اسلام بھی نہیں خراب ہو جائے جائے اور اگر صرف آپ دور پڑھ کر آ جائیں تو بسم اللہ کوئی نہیں ہو کئی نماز پڑھنی چاہیی وہ ہاتھ چھوڑے گا آپ باز نہیں کوئی باتی صرف یہ فرق ہوگا کہ دوسری رقم جو ہوگی یہ بھی ان کے ہاں مستحبی اگر کوئی آدم ہوشی یا وہ دیکھیں سننیں بھی سازن آمی پڑھے تو کہتے نماز پڑھ لیں تو کیا ہے کہ جب صورت ہاتھ ہے اور صورت ختم ہوگی دوسری رقم میں ہاتھ اٹھا لیں کوئی دعا کریں گے لمبی چوری جو بھی کرنا چاہتا چھوپی کریں بڑی یہ ہے کہ ہر آدمی نماز میں دعا ضرور یہ قنود پڑھتے ہیں یہ ابن حضر بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ پانچ نمازوں میں پڑھتے تھے اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ منصوخ ہوگی وہ کہتے ہیں کوئی منصوخ نہیں ہر نماز میں دعا تو کرنی ہے کہ دوسری رقم میں رقم کو جانے سے پہلے حضر کھاؤ کچھ مانگ لو اپنے رب سے جو دیتا تے مانگنا یہ آپ بھی ان کے ساتھ ربنا حاصلہ ربنا حاصلہ ربنا حاصلہ پڑھ لیں کوئی نہیں ہو جائے چھوٹی بات میں بلکہ رنگا ساتھ سارے گروہوں کو چاہیے کہ اپنے کے ساتھ دوسروں کے طریقے بھی بیان کرے اور بتا جائے کہ اگر ان کے ساتھ پڑھنے کا اتفاگ ہو یا رسطرہ پڑھ لینا کوئی اس سے قیامت بڑھپا نہیں ہوگی اسلام کوئی زیادہ نہیں آئے گا دین کے یہ سارے مسئلے ہیں صرف علم نہیں ہے پورا